الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی عبادہ السوال الثانی عشر باروں اسوال قَدْ کَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَحَابِ النَّجِدِيُ يَسْتَحِلُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَآرَازَهُمْ وَقَانَ يَنْسِبُ النَّاسَ كُلَّهُمْ إِلَى الشِّرْكِ وَأَسُبُّ السَّلَفُ وَكَيْفَ تَرَوْنَ ذَالِكِ وَحَلْتُ جَبْ وِزُونَ تَكْفِيرَ السَّلَفُ وَالْمُسْلِمِينَ وَاحَلَ الْقِبْلَةِ اَمْ كَيْفَ مَشْرَبْهُمْ یہ باروں سوال بڑا اہم ہے اس پر بہت سارے حضرات آپ سے پوچھیں گے محمد بن عبدالوحاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان نے سوال یہ لکھا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی مسلمانوں کی مال عزت اور خون کو حلال سمجھتا ہے نمبر دو تمام لوگوں کو مشرق کہتا ہے سلف کو نازیبہ کلمات کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور دوسری بات کہ سلف اور مسلمانوں کو کیا تم کافر سمجھتے ہو یا تم سب کو مسلمان کہتے ہو اہل قبلہ کے بارے میں تمہارا کیا موقع ہے کیا اہل قبلہ کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو یہ سوال ایک ہے لیکن اس سوال کے اندر دو سوال ہیں ایک محمد بن عبدالوحاب نجدی کی ذات کے بارے میں اور ایک نظریاتی اعتقادی سوال کہ تم سلف اور اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہو کہتے ہو یا نہیں کافر کہتے ہو مشرق کہتے ہو مسلمان کہتے ہو انہوں نے جو جواب دیا ہے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی ہے پہلی بات محمد بن عبدالوحاب کو بارے فرمایا کہ صاحبِ عدور المختار نے خوارج کا تذکرہ کیا ہے جو خود کو مسلمان کہتے تھے اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے مسلمانوں کو قتل کرتے مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے تھے تو صاحبِ عدور مختار نے اسی کتاب کہا کہ محمد بن عبدالوحابی ایسا ہی شخص تھا حضرت نے رائے المحند میں یہ دی ہے عدور مختار کے حوالے سے آپ نے سننا ہوگئے اصل میں یہ تین کتابیں ہیں ایک کتاب ہے مطن تنویر العبسار آگے اس کی شرع ہے عدور المختار اس پہ حاشی ہے رد المختار جیسے فتاوہ شامیہ کہتے ہیں فتاوہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں تو حضرت نے یہاں پر اتنی باز کر فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ محمد بن عبدالوحاب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ سلسلہ تفسیر میں نہ سلسلہ حدیث میں نہ سلسلہ تصوف میں تینوں میں وہ ہمارے طریق پر نہیں تھا لیکن یہ حضرت کی قدیم رائے ہیں جدید رائے یہ نہیں ہے اس کے بعد حضرت کی رائے محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں اس سے مختلف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ ہندوستان میں تھے اور آپ نے احوال ان کے بارے میں سنے تھے تو رائے اور تھی جب مستقل مدینہ منورہ قیام فرمایا اور حالات کو آنکھوں سے دیکھا تو حضرت کی رائے بدل گی اور ایسا ہوتا رہتا ہے بس اوقات ایک شخص کے بارے میں رائے اور ہوتی ہے اور آدمی حالات دیکھتا ہے تو رائے بدل جاتی ہے ایک حدیث کا ایک ہی راوی ہے ایک اس کو سکھا کہتا ہے دوسرا اس کو قضاب کہتا ہے تو جس کے رامنے احوال اچھی ہیں اس نے سکھا کہہ دیا جس کے سامنے احوال ٹھیک نہیں اس نے قضاب کہہ دیا جس کی محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں پہلے رائے بہتی اب یہ نہیں ہے حضرت مولانا منظور نمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب اور ہندوستان کی علماء حق یہ دیکھیں یہ مستقل آپ نے کتابچہ لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں غلط فہمیہ بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں ایسا بندہ وہ تھا نہیں جو باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں حضرت نے اس میں مولانا سہارنکوری رحمت اللہ علیہ کے دو خط لکھے ہیں ایک ان میں خط ہندوستان کا ایک رسالہ مولانا زفر علی خان نکالتے تھے زمیندار کے نام پر اس بھی حضرت کا خط ہے اور بعد میں اس رسالے میں جتنے خطوط آتے رہے اکابر کے خطوط کے نام سے کچھ خطوط چھپے ہیں تو جو خط اس کے اندر تھے وہ بھی اکابر کے خطوط کے اندر ہیں اس کے اندر حضرت کا یہ خط موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی رائے بلکل بدل گئی ہے مدینہ منورہ میں ایک عالم تھے شیخ عبداللہ ان کے بارے فرماتے ہیں قازل قزات شیخ عبداللہ جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے بڑے عالم ہیں مذہب آل سنت والجماعت رکھتے ہیں ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ کے طریقے عمل کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک میں یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں بدات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں توحید و رسالت کو اپنے امان کی جڑھ قرار دے رکھا ہے الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا اہل سنت کے عقایت سے ذرا بھی انحراف نہیں اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں کثرت سے افاظ ہیں سلاعت باجماعت کی نہایت بابند ہیں آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے مگر اہل نجد صبح کی نماز میں بابندی کے ساتھ آئے ہیں باہرہ اس قوم کی حالت دینی نہایت اتمنان بخش دیکھی ہے اب یہ سارے وہ تھے جو شیخ محمد بن عبداللہ آپ کی متبین میں شمار ہوتے ہیں حضرت کے ایک دوسرا خط ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے حضرت سارے پوری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے حافظ محمد یعقوب گنگوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو خط لکھا اور وہاں کے حالات معلوم گئے حضرت نے جواب دیا میرے خیال میں یہ حکومت اس زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے جس قدر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں کوئی بھی میرے نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو صغار جس میں کچھ فروگداشت ہو رہی ہے جہاں تک میں غور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے بعد لائق منتظم دیندار آدمی نہیں اس وجہ سے بات انتظامات میں کتاہی ہو رہی ہے اپنی ذات سے سلطان ابن سعود نہایت دیندار حکیم متعمل مزاج واقع ہوا ہے مگر ایک آدمی جب تک اس کے ہاتھ پیر نہ ہو کیا کر سکتا ہے امن کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ایک دو دو اونٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور یمبو اور جدہ کے درمیان آ جا رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت قیدہ رہی ہوئی یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بسوقات المحنت میں حضرت کی رائے کو دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ علمہ دیوبند کا محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں تھا یہ حضرت کی اول رائے تھی بعد میں آپ نے رائے تبدیل فرمائی اور مولانا منظور نمانی رحمت اللہ نے اس رائے کو شائع کر دیا ہے اس لیے ہمارے حضرات کی رائے شیخ محمد بن عبدالوحاب یا آل سعود یا حکومت سعودیہ کے بارے میں وہ نہیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہے وہ حضرات امام احمد بن حمل نبور اللہ مرقدہو کے مقلد ہیں اور حکومتی سطح پر علمہ دیوبند کے ساتھ محبت اور تعلقات بہت اچھے ہیں بعض نچلے لوگوں نے علمہ دیوبند کے بارے میں بعض غلط باتیں پھیلائی ہیں تو جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کی سمکے نہیں حالانکہ ان کے معاملات ہمارے ساتھ وہ نہیں جو لوگ مشہور کر رہے ہیں دوسری بات کہ حضرت نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے مال اور خون کو اور ان کی عزت کو حلال سمجھنا اس کی بنیاد کیا ہے نہ حق ہے یا حق ہے اگر اس کی بنیاد نہ حق ہے اور اس نہ حق کی بنیاد کوئی تعویل ہے یا بغیر تعویل کی ہے اگر بغیر تعویل کے ہو تو مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا کفر ہے اور اگر کسی بندے کے بعد کوئی تعویل ہو اگرچہ وہ تعویل نہ مناسب ہم کفر تو نہیں کہتے لیکن فس کہتے ہیں آپ اس کی چھوٹی چی مثال سمجھنے کہ حدیث باگ میں ہم انترہ کا صلاة مطام دن فقط کفر کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا اب ایک بندہ حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں کفر کیا اس کا معنی اس نے کافروں والا کام کیا کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے اب شراب پینا کفر نہیں ہے لیکن شراب پینا مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ شراب پیئے ہم اس کو یہ نہیں کہ تو کافر ہو گیا ہم کہیں کہ تو نے کافروں والا کام کیا ہے جیسے حدیث باگ میں آیت المنافق اس اللہ سن منافق کے تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے اور وعدہ کرے تو خلاف عرضی کرتا ہے اب اس کا یہ معنی کریں کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہو گیا وعدہ خلافی کی تو منافق ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کرے مسلمان کی شان یہ نہیں کہ امانت میں خیانت کرے تو امانت میں خیانت کرنے سے منافق نہیں ہوتا ہاں البتہ منافقوں والا کام کر لیتا ہے اب حدیث پاک میں ہے من ترک صلات متعامدن فقط کفر جس نے جان بوجھ کہ نماز چھوڑی کافروں والا کام کیا اب کوئی آدمی اس کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس حدیث کا معنی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی فقط کفر وہ کافر ہو گیا ایک مسلمان تھا نماز چھوڑی اب اس کا موقع بھی ہے کس نے کفر کیا لہذا مرتد ہو گیا اس کو اب خطر کرنا چاہیے اور حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے اب ایسا اقتدار والا بے نماز کو خطر کرے ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے فیس کہیں گے کیوں اس لئے کہ اس کی بنیاد ہے تو نہ حق لیکن اس نہ حق بنیاد کی بھی ایک تعویل ہے ہمارے وہ تعویل تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس تعویل کی بنیاد پر کافر نہیں کہہ سکتے آپ اندازہ فرمائیں علماء دیوبان کا کتنا محتاط مسئلہ کے آدمی سوچ سکتا ہے کتنا محتاط مسئلہ کے آپ اندازہ فرمائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما وما رب سوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ